مزید عزداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیلئے شکریہ امن پسند محبتوں کو پھیلانے والے اعتدال پسند مسلمان بھی موجود ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر عمل کرتے ہوئے آپ اس میں اخلاق پیار محبت کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں جی ہاں سندھ میں جام شروع ایک ماتمی جروس اسی اربائین کے موقع پہ چہل امام حسین علیہ السلام کے موقع پہ ماتمی جروس اپنی منزل کی طرف رمہ دمہ تھا کہ راستے میں میرے برادران اہل سنت کی ایک مسجد آ گئی اور نماز کا ٹائم ہو گیا ماتمی جروس جا رہا ہے میرے برادران اہل سنت نے اپنی مسجد کو کھول دیا اور ان ماتمیوں کو ان حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو دعوت دی نماز پڑھیں اور فقہ جعفریہ کے ان افراد نے برادران اہل سنت کی اس مسجد میں نماز ادا کر کے ان فسادیوں کو ان جگڑالیوں کو ان شریروں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اور دوسری طرف بدقسمتی سے وہ واقعہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا اور ایک ماتمی جروس جا رہا تھا اور اس ماتمی جروس کے راستے میں ایک مسجد آ گئی اہل حدیث اور وہاں ان افراد نے ان ماتمیوں کو روکا اور درانے دمکانے کی کوشش کی اور وہ ڈنڈے اور ڈاٹھی لے کے آئے پھر وہ جڑپ ہو گئی اور پھر وہ جو مناظر ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے کیا ہمارا یہ دین اسلام یہ ہے یہ کیوں ہے ایسا انیس سو ستر کی دہائی میں آج سے پچاس سال پہلے تو ایسا نہ تھا وطن عزیز پاکستان میں یہ ساتھ انڈیا ہے ہمارے بھارت ہے دنگر اسلامی ممالک ہیں وہاں تو یہ تفرقہ بازی یہ نفرتیں نہیں ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہے یہ میرا سوال ہے آپ سے میں ارز کر رہا ہوں آج سے پچاس سال پہلے یہی ماتمی جروس ہوتے تھے اور برادرانے علی سنت ان ماتمی جروسوں کو سبیل نے پانے لگائے وہاں تب کوئی وہ فتوے وہ مسئلے وہ مفتی وہ نہیں تھے اب کیوں ہو گئے ہیں انیس سو اسی کی دہائی میں ایک ڈکٹیٹر انتہا پسند آیا جس نے اپنی سوچ اپنی انتہا پسند دی کو نافذ کرنے کی کوشش کی ٹھونسنے کی کوشش کی اور بہت کچھ اس نے کیا اور اس کے سمارات آج یہاں مل رہے ہیں اور پھر بیرونی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھا کر فساد دی جگڑالو تمام میں کسی ایک مسئلہ کی بات نہیں کرتا تمام جو فرقے ہیں ایک تو یہ فرقے جو ہیں ان کے جو لڑاکو جگڑالو شریر شیطان مولوی ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ فساد برپا کرتے ہیں لیکن میں اطلاع دینا چاہتا ہوں اسلام سلامتی کا دین ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا انشاءاللہ رزیزتہ قیام قیامت پاکستان قائم و دائم رہے گا پاکستان زندہ بات حسینیت پہندہ